آؤ تو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرلی صدری و یسرلی امری وحلل اقدادم ملیسانی یفقہو قولی رب زدنی قلمہ و قمالہ یا مقلب القلوبی سبت قلبی اللہ دینک آج میں آپ کو سور طلاق کی فضیلت اور اس کے بینفٹس کے بارے میں بتاؤں گی یہ قرآن کی ترتیب میں 65 نمبر پر ہے اس میں 12 آیات ہیں اس کا نام طلاق اس لیے رکھا گیا اس میں طلاق کے احکام ہیں میاں بیوی کے حقوق فرائض اس کی تفصیلات ہیں اور طلاق کے احکام بتائے گئے ہیں طلاق بعض اوقات ضروری ہو جاتی ہے فریقین میں بنتی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آدھا بتا دیئے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں کہ طلاق دینی کیسے ہے کس وقت دینی ہے کیا اس کا پروسیز ہونا چاہیے تو طریقہ کار وہ اس کے اندر واضح کر دیا اس لیے اس کا نام سورہ طلاق ہے بنیادی طور پر اس میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا کاملہ کا ذکر فرمایا ہے اس میں غالب کا ذکر ہے جو ان سب پر غالب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ان اللہ بالغو امرحی قد جال اللہ لکل شاین قدرہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام پر غالب ہے ہر کام اس کے سامنے مغلوب ہے وہ جو چاہے وہ کرتا ہے یہ کہہ کر اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ خاوند اور بیوی کے جو تعلقات ہیں ان میں الفت محبت عزت اور پیار کا رشتہ اس وقت تک قائن نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کے اوپر غالب ہے کیونکہ اگر اس طرح کا خوف خدا نہ ہو تو گھر کے چار دیواری کے اندر عدل و انصاف نہیں ہو سکتا ظاہر شاہر سمجھتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے بیوی پر ظلم ڈھاتا ہے اور بیوی یہ دیکھتی ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو وہ گھر کے چار دیواری میں خیانت کر سکتی ہے تو گویا یہ صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ خوف خدا ہے وہ یہ سمجھ لیں میری کوئی بھی حرکت حرکت و سکوند یہ جو گھر کے چار دیواری ہے یہ خلوت جلوت میں ظاہر ہوگی اللہ اس کے اوپر غالب ہے وہ جیسے چاہے پکڑ کر سکتا ہے یہ جو خوف ہے اس کی وجہ سے انسان اس رشتے کو جنت نظیر بنا سکتا ہے ورنہ ویسے اگر اصول اور قواعد کی جنگ کر دی جائے اس میں جکڑ دیا جائے تو محبت پیدا نہیں ہوتی کہ یہ تم نے کرنا ہے یہ میں نے کرنا ہے یعنی شیڈول کی لائف یعنی فارمال لائف اگر آپ چاہتے ہو الفت و محبت خاص دلوں کی کشش کے ساتھ زندگی گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس خوف کو جب تک اپنے اوپر تاری نہیں کر رکھیں گے اس وقت تک انسان اس رشتے کو دنیا میں جنت نظیر نہیں بنا سکے گا یہ خوف تاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کی عمر بڑھتی ہے ابھی تو وہ میاں بیوی ہیں خلندرے ہیں شوخ و چنچل ہیں محبت ہے بھاگ دوڑ ہے اس کے بعد جب بچے پیدا ہوتی ہیں پھر آستہ آستہ وہ دھلنا شروع ہو گئے تو یہ اببہ جو آج ہے وہ کل دادا بن گیا یہی جو آج امی ہے کل کو نانی یا دادی بن گئی تو وہ یہ دیکھتا چلا جائے کہ اب جو یہ گھٹی عمر شروع ہو گئی ہے تو ضرور ہمیں کسی اور کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ جو منزل کی مات کی منزل ہے جب اس کو عبور کر کے ہم آئیں گے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ اب جس نے دو بول سے اس رشتے کو ہمارے لئے حلال کر دیا لیکن جب یہی رشتہ دو لوگ آپس میں جو بول بولیں وہ حلال رہتا حلال نہیں رہتا بلکہ زنا بن جاتا ہے اور وہی رشتہ ایک خاص طریقے سے اللہ کو حاضر جان کا قبول کر لے تو وہ حلال ہو جاتا ہے اور اس کے اپنے گھر والے اس محبت اور عزت سے رخصت کرتی ہیں اس سے اندازہ کریں اس رحیم نے اپنے دو کلمات پر آپ کے لئے ایک وجود حلال کر دیا اس رحیم کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے کہ میں نے خلوت اور تنہائیوں میں کیا کیا میں نے جلوت میں کیا ظلم کیے میں نے قول و فیل اور عمل کا استعمال کیسے کیا اس کا مجھے جواب دینا ہوگا اگر وہاں جواب نہ دے سکا تو جہنم کی ہولنا کاغ اس کے سامنے ہے یہ تصور انسان جب بان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر جگہ پکڑ لیتا ہے جس طرح قطرہ قطرہ کر کے اثر ہوتا ہے اسی طرح وہ اس کا مراقبہ کرتا رہے تو ایک وقت آئے گا اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا پھر اسے قدم قدم پر احساس ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے وہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے اس طرح اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا پھر میاں بیوی کے رشتے کے اندر ظلم کا ہاتھ نہیں اٹھے گا اور خیانت کی کوئی راہ نہیں نکلے گی اور انسان محبت سے زندگی گزارے گا یہ حقائق اس سورہ طلاق کے اندر بیان کیے گئے اس کے بینیفٹس ہیں اگر خامن بیوی میں ناچاقی ہے اور الفت اور محبت پیدا نہیں ہوتی آپس میں نہیں بنتی بات بات پر بگڑتی ہے تو سورہ طلاق روزانہ تلاوت کر کے اس نیت سے کہ آپس میں انڈرسٹرینڈنگ ہو جائے محبت اور الفت پیدا ہو جائے تلاوت کر کے کسی میٹھی چیز پر دم کر کے ہزبینڈ اینڈ وائف دونوں کھائیں میاں بیوی دونوں کھائیں روزانہ کریں اس سے آپس میں محبت اور الفت پیدا ہو جائے گی اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے تنگ ہے وہ طلاق بھی نہیں دیتا زالم اور جابر ہے اور اس سے چھٹکارہ چاہتی ہے اور معاشرہ ایسا ہے کہ چھٹکارے کی شکل نہیں مشرقی معاشرہ ہے اس لئے عورت اس نیت سے پڑے کہ یہ آدمی مجھے خود ہی طلاق دے دے روزانہ ایک مرتبہ اس کی طلاوت اس نیت سے کرے اللہ سے دعا مانگے تو اللہ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ وہ آدمی خود اسے چھوڑ دے گا اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ بیوی ظالم ہے اور شوہر بیچارہ مظلوم اور پریشان ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اور اس کا خاننان شوہر پر حابی ہو جاتی ہیں اور بیچارہ شوہر مسکین وہ ظلم ستم برداشت کر رہا ہے گالیاں بھی کھاتا ہے طلاق بھی نہیں دے سکتا سسرال والے چھوڑیں گے نہیں وہ اس نیت سے پڑے کہ یا اللہ مجھے اس صورتحال سے نجات دے اس کے لئے روزانہ ایک مرتبہ اسے پڑے اللہ خود ہی ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ اسے وہاں سے چھٹکارہ مل جائے گا ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ اگر روزگار نہیں چل رہا اور انسان پریشان ہے باقی سارے ازباب پورے ہیں پھر بھی اس کا کاروبار نہیں چل رہا روزی کی تنگی ختم نہیں ہوتی سو وہ شام پریشان ہے اس کے زبردست اس میں تاثیر ہے اس کی آیت نمبر ساتھ جو ہے شب جمعہ میں رات بارہ بجے کے بعد دو رکعت صلات التوبہ پڑے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ نیکیاں کرنے کا اہد کرے پھر سو مرتبہ استغفار پڑے استغفراللہ اللہ 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 والحی القیم واتوبواللہ پھر سو مرتبہ دروشریف پڑے چھوٹا دروشریف پڑھ لے اس کے بعد وہ آیت ومن قدرہ علیہ رسطہو سے شروع ہوتی ہے یہ آیت سو مرتبہ پڑھنی ہے پڑھ کر دعا کر کے سو جائے تو خواب میں اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ تم تنگی سے فراخی کی طرف کس طرح نکل سکتے ہو کیا راستہ اختیار کرو اللہ تعالیٰ رہنمائی کریں گے لہٰذا اس رہنمائی کے مطابر انسان آگے بڑے گا اور اس پر رسط کے خزانے کھل جائیں گے یہ بڑی مجرب چیز ہے اگر کسی کا اچھا روزگار ہے خوشحال زندگی گزار رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہ ہو میرا سب اسی طرح چلتا رہے تو وہ روزانہ اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھے اور اپنی زندگی کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس کی زندگی جاری و ساری رکھیں گے اور کاربار ماشاء اللہ اس کا اسی طرح سے چلتا رہے گا پڑھنا تو سب میں ایک ہی دفعہ ہے لیکن نیتیں الگ الگ کرنی ہیں جس نیت سے اللہ سے گمان کریں گے اللہ تعالیٰ اسی حساب سے وہ نیت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے مسائل حل کریں ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھیں اور عمل کرنے والا بنائیں آمین وآخر و دعوانان انحمدللہ رب العالمين